اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایلٹ ہو جائیے اگر آپ کوئیت جا رہے ہیں ڈرائیونگ ڈیزیاں میں کیونکہ دیکھئے اس سمیں جو ہے منتھ جو چل رہا ہے وہ دسمبر ہے اور سال جو ہے وہ دوہزار بائیس ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دوہزار تئیس میں پورے سال جو ہے وہ کوئیت کی جو ویکنسیز ہے وہ آتی رہیں گی تو ایجنٹ آپ کو کس طرح حس آ رہے ہیں انشاءاللہ آج اس پر بات کریں گے اگر آپ فوڈ ڈیلیوری ورک میں کوئیت جا رہے ہیں تو آپ ایلٹ ہو جائیے کیونکہ آپ کو ایجنٹ جو یہاں سے بتا کے بھیج رہے ہیں وہ آپ سے یہ بول رہے ہیں کہ آپ کار سے ڈیلیوری کریں گے بٹ جب آپ کوئیت پہنچتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو وہاں پر کار نہیں بائیک ملے گی اور جب آپ میڈیکل کرانے جاتے ہیں جب آپ کے حد میں ویزا آتا ہے تو جو کار کا جو ویزا ہوتا ہے اور جو بائیک کا ویزا ہوتا ہے وہ بلکل ایک جیسا ہوتا ہے اس میں انگلیش میں جو لکھا ہوتا ہے وہ دونوں ویزے میں ڈرائیور لکھا ہوتا ہے بٹ جو عربی ہے اس کے اندر تھوڑا بہت آپ کو فرق ملے گا تو وہی فرق انشاءاللہ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ابھی اسکرین پر دونوں ویزے رکھوں گا اور ون بائی ون آپ کے سامنے کلیر کروں گا کہ اس میں کار کا ویزا کون سا ہے اور بائیک کا ویزا کون سا ہے تاکہ آپ جب آپ کے ہاتھ میں جب ویزا آئے اور آپ جب میڈیکل کے لئے جائیں تو آپ اسے پڑھ سکیں اور آپ کو پتہ ہو یہاں جانے سے پہلے کہ آپ کو ڈیلیوری وہاں کار سے کرنی ہے یا بائیک سے کرنی ہے کیونکہ دوستو دیکھئے ایک چیز جان لیجئے اگر آپ بائیک کے ویزے میں کوئی جائیں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ وہاں پہ آپ کا کار کا لائسنس بن نہیں نہیں سکتا تو بہتر ہے کہ آپ یہ چیز جب ویزا آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ اسے پڑھ لیں اور جان لیں تاکہ آپ فسے نہ اور آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کر سکے تو ہوکہ دوستو ابھی میں آپ کو شرین پر وہ دونوں ویزے دکھاؤں گا انشاءاللہ اور ون بائی ون آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آ سکے تو دوستو یہ ہیں قویت کے دو ای ویزے جن میں سے ایک ویزا جو ہے وہ کار ڈرائیور کا ہے اور جو ایک ویزا ہے وہ بائیک رائیڈر کا ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو فل سکرین پر کر کے دیکھئے تاکہ آپ کو جو ویزا میں ڈیٹیلز دی گئی ہیں وہ آپ کو اچھے سے پڑھ سکیں آپ اور سمجھ سکیں تو دیکھئے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیٹیلز جو ہیں وہ اچھے سے نظر آئے تو دیکھئے اس سائٹ جو ہے وہ دو اربک میں لکھا ہوا ہے دونوں ویزا میں اور بیچ میں جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کی ڈیٹیلز ہیں اور اس سائٹ جو ہے وہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو ون بائی ون پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس میں جو ڈیٹیلز ہیں ان میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو دیکھئے سب سے فرسٹ نمبر پہ جو ہے وہ اس ویزا میں دیکھئے لکھا ہوا ہے ویزا نمبر اور اس میں بھی ویزا نمبر لکھا ہوا ہے سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ ویزا ٹائپ ہے پرائیوٹ سیکٹر ویزا اس میں بھی دیکھئے آپ پرائیوٹ سیکٹر ویزا لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد ویزا پرپس اس میں بھی ورک لکھا ہے اور اس میں بھی ورک لکھا ہوا ہے اس کے بعد آتا ہے date of issue date of expiry اس کے بعد آتا ہے آپ کا place of issue تو place of issue میں ادارہ عمل محافظہ الفروانیہ لکھا ہوا ہے جو کی ایک کوئت میں ایک ایریا کے نام ہے اور فروانیہ ایک ایریا ہے خیر تو اس کے بعد visa holder details دیکھیں آپ اس visa میں بھی اور اس visa میں بھی تو اس کے بعد جو ہے وہ full name ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس visa میں میں نے جو ہے وہ blur کر دیا ہے اس کے بعد ہے MOI reference number اس کے بعد ہے nationality india دونوں visa میں آپ دیکھئے اس کے بعد ہے date of issue gender اس کے بعد جو main چیز ہے وہ ہے occupation تو اسی میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور فض جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ driver لکھا ہوا ہے اور اس visa میں بھی driver لکھا ہوا ہے بٹ اس میں سے جو visa جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بائک کا ہے اور ایک جو ہے وہ car کا ہے تو دیکھیں اس میں آپ Arabic جو ہے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ Arabic پڑھ نہیں سکتے ہیں بٹ آپ جو Arabic لکھی ہے اس Arabic کو پہچانیے اس کی لکھاوٹ کو اور سمجھئے کی دونوں میں فرق ہے دیکھیں اس ویزے میں جو ہے وہ سائک دراجہ لکھا ہوا ہے دراجہ کا مطلب ہوتا ہے motorcycle bike سائک کا مطلب ہوتا ہے driver یا rider تو سائک دونوں میں سیم سیم ہیں اور دراجہ ہے دراجہ نہیں بائک اور اس ویزے میں لکھا ہوا ہے سیارہ جو فرق میں بتا رہا ہوں وہ دراجہ اور سیارہ کا ہے اگر آپ اپنے گوگل میں ٹائپ کریں گے motorcycle تو آپ کو لکھ کے آئے گا دراجہ اور اگر آپ car ٹائپ کریں گے تو آپ کو لکھ کے ملے گا سیارہ تو یہی ایک فرق ہے اس ویزے میں تو دوستو آپ اس فرق کو پہچان لیجیے تاکہ آپ فسے نہ کیوں کیونکہ اگر آپ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ بائک کے ویزے میں جائیں گے تو آپ کا وہاں پہ car کا لائسنس نہیں بن سکتا ہے تو جب آپ medical کرانے جاتے ہیں تو آپ اس چیز کو پہچانیے کہ آپ کے ویزے میں سائک دراجہ لکھا ہوا ہے یا سائک سیارہ لکھا ہوا ہے اوکے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میں اسی طرح کے informative ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہا ہوں